جس دن اگزام کا ریزلٹ آیا تھا اور میرے مارکس بلکل اچھے نہیں تھے آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں کہوں گا میں اس ککشہ میں پیل ہو گیا ریپورٹ کارڈ لاتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج گھر میں بڑی کٹائی ہونے والی ہو گیا اس دن میرے پتا جی نے مجھے سامنے بٹھایا اور بڑی شانتی سے کہا دیکھو بیٹا تم کرنا کیا چاہتا یہ بتاؤں مجھے بتاؤ کرنا کیا چاہتا میں نے کہا پاپا میں سپورٹس میں من لگتا ہے میرا میں کھیل کود کرنا چاہتا ہوں کھلاڑی بننا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس میں دھیان دو ہم سپورٹ کریں ساتھ میں تھوڑی پڑھائی بھی کرو آپ بشواس نہیں کرو گے کھیلتے کھیلتے میں مارشل آرٹ کرنے لگ گیا میں موڈلنگ میں آ گیا ایکٹنگ شروع کر دی انہوں نے ہر چیز میں مجھے سپورٹ کیا اگر اس دن میرے پیرنٹس نے یہ نہ سمجھایا ہوتا کہ میری سٹرنٹ کس چیز میں ہے تو آج میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ نیشنل اوارڈ کبھی میرے ہاتھ پہ یہ اپنے لائف کی کہانی میں آپ کو ایک وجہ سے سنا رہا ہوں کچھ دن پہلے اکبار میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک آئی آئی ٹی کے سٹوڈنٹس نے فاسی لگا کے آتما اتیا کر لی سٹرس میں تھا پڑھائی کے لیے اس سے کچھ دن پہلے ممبئی میں ایک مینجمنٹ سٹوڈنٹ نے ایک پائیو سٹار ہوتل کے روم سے چھلانگ لگا کر اپنی جان لے دی اگزام میں فیل ہو گیا تھا میں کہیں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ قریب آٹھ لاکھ لوگ ہر سال ورلڈ میں اپنی جان خود لے لیتے ہیں اور اس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگ صرف ہندوستان سے ہوتے ہیں اور ینگ لوگوں میں آتما ہتیا کے سب سے بڑے کارن جو ہوتی ہے ریلیشنشپ کا سٹریس کیوں تمہاری جان ایک اگزام کے مارکشیٹ سے سستی ہو گئی ہے نہیں ایسا کیا پڑھا ہی کر رہے ہو اس سے تو دیش کے لئے سرحت پہ جا کے جان لگا دو دعو پہ چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا سٹریس ہو لائف میں ایک بار امیجن کرو اپنے ماں باپ کی حالت اگر انہیں پتا چلے کہ تم نے اپنی جان لے لیے خودکشی کر لیے شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا مان لیا کہ آپ کا سٹریس بہت بڑا ہے پر اتنے ہلکے میں مت لو اپنی لائف کو آپ کو پیدا کرنے والوں کو زندگی کا سب سے بڑا دکھ دے کے مت جاؤ اور پیرنٹ سے بھی یہی کہوں گا یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کہاں گیا وہ زمانہ کہاں گیا وہ زمانہ جب آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ دینر ٹیبل پر بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے پوچھا کرتے تھے کہ کیسا چل رہا ہے آپ کے دوست کیسے ہیں پڑھائی کیسی چل رہی ہے آج آپ کا بچہ آپ کو اپنا سٹریس کیسے بتائے گا جب آپ بھی اپنے فون میں آنکھیں گاڑ کے بیٹھے ہو اور آپ کا بچہ بھی فیس بک پہ فرینڈز ڈونڈ رہا ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بچے کو ہاتھ پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے تو آپ فٹ سے ڈاکٹر کو بھلا لیتے ہو لیکن اگر اسے دماغ میں سٹریس ہو تو تو ہم بس ایک لیکچر جھاڑ دیتے کہتے تھے بیٹا نو تھنک پوزیٹیف بیٹا تھنک پوزیٹیف مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ڈاکٹر یا کاؤنسلر سے ہیلپ لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اور کسی تکلیف کے لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے دیکھو میں کتنا بھی گیان دے دوں سوچنا آپ کو خودی ہے کہ آپ کی جان آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے کوئی سٹریس آئے نہ تو اس کو بول دینا بہت اچھا ہے اپنے اندر گھلنا اس کو اندر رکھنا دبا کے رکھنا بالکل نہیں کسی دوست کو بول دو یا اپنے ماباپ سے شیئر کرو میرے ایک فرنڈ نے اس دن واتس ایپ پہ ایک بہت کام کی بات پوروڈ کی تھی ایک ہسپٹل کی اوپن ہارٹ سرجری یونٹ کے باہر ایک شیئر لکھا ہوا تھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر دل کھول لیتے اپنے یاروں کے ساتھ تو آج کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ بھائیہ مجھے ایک پرومیس کرو کہ آج پلیز آج ایک پرومیس کرو کہ ٹینشن کوئی بھی ہو سلیوشن ہے کہیں نہ کہیں اس کا سلیوشن ہے اور وہ سلیوشن آتما ہتیب بالکل نہیں ہے کبھی نہیں ہے کسی حالت میں نہیں ہے اپنا دھیان دھتے ملتے ہیں پلیز نیکس ٹائم گوڑبائی جے ملتے ہیں